وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صدی طرح سورہ شعرہ انیس وے پارے میں اس کی تلاوت ہماری جاری اور ساری ہے اور اس کی دو سو ستائیس آیات مبارکہ گیارہ رکوع اور مکی صورت ہیں اس کے مکی موضوعات ہیں اس کی ترتیب کچھ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی اور سبق کے طور پر ہر روز اس کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ دو سو ستائیس آیات میں سے پہلی نو آیات مقدمہ ہیں اور آخری جو تقریباً اڑتیس آیات ہیں وہ اس کا اختتامی خطبہ اور نتائج ہیں درمیان میں سات انبیاء اور ان کی اقوام کا تذکرہ ہے جو بنیادی طور پر آقا کریم علیہ السلام کو اپنے مستقبل کی نوید سنانا ہے اور ایک مستقبل میں اپنی دعوت دین کی جو سٹیٹیجی ہے اس کو ترتیب دینے کے حوالے سے ہے ہم نے حضرت موسیٰ اور فیرون اور آل فیرون کا تذکرہ پڑا تقریباً ان سٹ آیات مبارکہ اس پہ مشتمل تھی آج سے جو اس صورت کا دوسرا ہم مادل شروع کرنے لگے ہیں وہ ہے سکسٹی نائن نمبر آیت مبارکہ سے لے کر ون زیرو فور تک تقریباً یہ چھتیس آیات بنتی ہیں اور یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ خیر ہے اور یہ چونکہ مکی صورت ہے اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دینی ہے تشفی دینی ہے اور جیسے باقی انبیاء کو مشکلات پیش آئیں دعوت دین اور اشاعت و تبلیغ دین میں وہ حضور کو بھی پیش آ رہی ہیں تو اللہ ان کی مثالیں ذکر فرما رہا ہے آپ نے کبھی یہ نوٹ فرمایا کہ مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں مختلف انبیاء کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ مل جاتا ہے یہ قرآن کی فساد اور بلاغت کے خلاف بات نہیں ہے مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ون تھرٹی تھری ٹائم قرآن میں ہمیں ملتا ہے بڑا ریپیٹڈلی حضرت ابراہیم جن کا تذکرہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں ان کا تذکرہ قرآن میں تقریباً سکسٹی نائن ٹائم ہے جو ابراہیم کے نام سے جن میں سے ایک تذکرہ صرف یہ ہے تو کبھی یہ سوچا کہ یہ بار بار آنا یہ تو فساد اور بلاغت کی خلاف ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ ان کی زندگیوں کا جو فیز جہاں اس کی ایڈجیسٹمنٹ مقصود ہوتی ہے اس صورت میں صرف اتنا ہی فیز ذکر کر دیا جاتا ہے حضرت موسیٰ کے تذکرے میں ہم نے ان کی پیدائش نہیں دیکھی ان کا پانی میں پھینکا جانا نہیں دیکھا فیرون کے گھر میں ان کا پنا پنا اور بڑا ہونا یہ ہم نے نہیں دیکھا جو مقصود تھا وہ بیان کر دیا اور اس صورت میں اس موقع پر یہ جو مکی صورت ہے جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارکہ جو ہے وہ اکتالی سے لے کر ترے پن سال ہے یہ مستقبل کی خبر بتانے کے لیے کچھ سیمیلیریٹیز ہیں حضرت ابراہیم کی اہل مکہ کی اور حضور کی ان کو بیان کیا جا رہا ہے ایک معروضی سوال یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ایک لاکھ چوبیس زار انبیاء میں سے ہر نبی نے جن پوائنٹ پہ لوگوں کو بلائیا وہ تین بڑے کامن پوائنٹ ہیں توحید باری طالع رسالت انبیاء اور آخرت یہ ہر نبی کے نزدیک ان کی کامن ٹیچنگ تھے اہل مکہ کا مزاج کچھ یوں تھا کہ ہم تو حضرت ابراہیم ہمارے جدے امجد ہیں ہم ان کو اون کرتے ہیں ہم بڑے لوگ ہیں اسی سے قریش آیا ہے تو ہم کیسے چھوٹی چھوٹی باتیں مان لیں کہ کوئی اللہ بھی ہے رسول بھی ہے جس معاملے میں وہ سیٹ تھے اسی معاملے میں وہ رہنا چاہتے تھے اللہ انہیں یہ بدلا رہے ہیں سورت مبارکہ میں کہ اگر تم ابراہیم خلیل اللہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہو تو پھر ان کا عقیدہ تو یہ تھا پھر تو تمہیں ختم المرسلین کی دعوت کی اوپر اسلام کی طرف آ جانا چاہیے تو یہ کچھ چند باتیں ہیں مزید بیٹوین دلائن انشاءاللہ چیزیں آ جائیں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ عِبْرَاهِيمِ وَاوْكَ مَنَا أُرْ اُطْلُ مابوب تلاوت فرمائیے سنا دیجئے انہیں بیان کر دیجئے عَلَيْهِمْ ان اہلِ مکہ کے سامنے نَبَعَ قِصَّةً خَبَرْ عِبْرَاهِيمِ عِبْرَاهِيم کی میرے خلیل عِبْرَاهِيم کا تذکرہ مابوب ان کے سامنے پھر کر دیجئے کیونکہ یہ ان کا ایک نہ ہیڈن لی ایک اعتراض ساجس کا جواب ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو عبراہیمی دین کے اوپر ہیں ہمیں آپ کی دعوت پر ایمان لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ انہیں بتلا رہے ہیں کہ تم اگر عبراہیمی ملت پہ قائم ہو تو پھر آپ میں اور عبراہیم میں بھی یہ بڑا فرق ہے اور دوسری جانب ساتھ ساتھ حضور کو تسلی بھی ہے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ پڑھیں تو چالیس سال بعد جو اعلان دعوت ہوا اس کے بعد آپ کی دعوت کے تین مرحلے ہیں ایک مرحلہ وہ ہے جس میں آپ کو حکم دیا گیا مابوب قوم فانظر اٹھئے ڈرائیے لوگوں کو اور پھر اگلا حکم تھا وانظر اشیرہ تقل اقربین مابوب آپ نے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائی یہ تین سال تک تقریباً خفیہ دعوت چلتی رہی اس کے بعد اعلانیہ دعوت ہوئی پھر حضرت عمر کا قبول اسلام حضرت حمزہ کا قبول اسلام اور پھر چالیس کے قریب لوگوں کا اسلام میں آنا یہ تین آپ کی دعوت کے مرحلے تھے انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت ہے اے حبیب وہ بھی انہی مرحل تک جو ہے وہ مشتمل ہے یہ آپ میں اور ابراہیم میں بھی سمیلیریٹی ہے اور اہل مکہ کو بھی بتا دیں کہ تمہارے اندر اور تمہارے جد امجد کے اندر بھی یہ یہ اقائد کامن ہیں جو اب نہیں رہے تم ان کی طرف لوٹ کے آجاؤ وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَعْبَعَىٰ اِبْرَاہِمْ اِذْ قَالَ لِعَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ اِذْ قَالَ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا لِعَبِيْهِ اپنے باپ سے یہ جو حضرت ابراہیم کے باپ کا تذکرہ ہے خلیل اللہ کا یہ امت کے درمیان ایک دور راؤں والا رہا ہے اس کے اوپر ہمیشہ دو رائے رہی ہیں اور مفسرین نے اپنے اپنے دلائل ذکر کیے ہیں کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہیں وہ کیا مشرک تھے یا مومن تھے لیکن اہل سنت کی میجر جو کتابیں ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے جو جن کی پر جنہوں نے پرورش کی حضرت ابراہیم کی وہ آپ کے چچا تھے اور یہاں جو باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ عرفی طور پر استعمال کیا گیا ہے چونکہ ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق تھا تو کچھ نے کہا کہ نہیں تاروخ تھے کچھ کے نزدیک جو ہے وہ آذر تھے اذ کالال ابی ہے جب آپ نے اپنے عرفی باپ کو کہا و قوم ہی اور اپنی قوم سے کہا ما تابدون تم کس کی پرستش کرتے ہو یعنی یہ دعوت تبلیغ وہ ہے جو گھر سے شروع ہوئی ہے اور حضور کی بھی دعوت گھر سے شروع ہو رہی ہے کالو نعبدو اسنا اسنامن فنزلو لہا آکفین کالو تو انہوں نے جواب دیا نعبدو ہم تو پوجھتے ہیں اسنامن بتوں کو فنزلو اور پھر ہم کانٹی نیویسلی بیٹھے رہتے ہیں لہا ان کے لیے آکفین بڑے منہمک ہو کر اور بڑے یکسو ہو کر یہ جو نزلو ہے یہ ورب ہے یہ ہنڈر پرسن ورب نہیں کہلاتا عربی میں یہ ناکس جو ورب ہے یا تھوڑا جو فیل ہے وہ کہلاتا ہے فیل کے قریب کمانا دیتا ہے اس میں کانٹی نیوٹی کمانا پایا جا رہا ہے فنزلو لہا آکفین اور ہم انہی کی پوجہ میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں جیسے اتقاف انسان بیٹھتا ہے بڑی کنسنٹریشن کے ساتھ فوکس کر کے تو آکفین وہاں بھی اتقاف ہے یہاں بھی اتقاف ہے یعنی ہم یکسو ہو کے اپنے جو بت ہیں ان کی پوجہ میں بیٹھے رہتے ہیں عبرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہر نبی کی دعوت کی طرح پہلا مرحلہ غور و فکر ہے ذرا غور کرو اچھا تم بتوں کی پوجہ کرتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ کہ ہل یسمعونکم کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں ازتدعون جب تم انہیں بلاتے ہو یا پکارتے ہو تمہاری بات سنتے ہیں یعنی ڈنڈے والی تبلیغ نہیں ہے بلکہ ان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے او ینفعونکم او یدرون اگر تم پکارو اور جواب دے دیں یا تمہارے لئے کوئی نفع مند ثابت ہوں او یدرون یا تمہیں ضرر اور نقصان پہچا سکیں کیا کوئی ایسی بات ہے تو سوچنے کے بعد وہ لا جواب ہو گئے کہ یہ سنتے بھی نہیں ہیں یہ بت ہمارے نفع بھی نہیں دیتے یہ بت ہمارے نقصان بھی نہیں دیتے پھر جواب کیا دی جائے ابراہیم خلیل اللہ کو جواب یہ ہے بل وجدنا آبا انا یہ سنے نہ سنے یہ نفع دے نہ دیں یہ نقصان دے نہ دیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کالو انہوں نے لا جواب ہو کر کہا بل بل کے وجدنا ہم نے پایا اس کام پر آبا انا اپنے آبا و عیداد کو قضالک یفعلون وہ بھی اسی طرح کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں کالا افر ایتم ما کنتم تابدون اب یہ مزید دعوت فکر ہے ان کی کالا آپ نے فرمایا جناب ابراہیم خلیل اللہ نے افر ایتم کیا تم نے دیکھا ہے کبھی ما کنتم تابدون کہ جن بیبسی کے عالم میں ان بیبس چیزوں کی تم پرستش کرتے ہو کیا کبھی تم نے ان کو دیکھا ہے ان کے اندر غور و فکر بھی کیا ہے یعنی پہلے لا جواب ہو گئے اب اگلا غور و فکر کا مرحلہ ہے کبھی غور و فکر بھی کیا ہے ان بطوں میں یہ بنے کیسے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ لا جواب ہیں بیبس ہیں یہ کیسے ہیں کبھی غور کیا ہے انتم و آباؤکم ال اقدمون انتم تم نے بھی و آباؤکم اور تمہارے جو آباؤ و عیداد ہیں ال اقدمون جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں کیا تم سب نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ بت ہیں کیا عبادت تو تم کر لیتے ہو نفع نقصان بھی یہ نہیں دیتے آخر یہ ہیں کیا جن کی تم عبادت کرتے ہو کبھی سوچا ہے دیکھیں اللہ کا نبی جو فکر کے دریچے ہیں وہ کھول رہا ہے تاکہ یہ فکر کی طرف آ جائیں تو شاید ان کی جو عادت بن چکی ہے فطرت ثانیہ اس سے یہ باہر نکل آئیں فَإِنَّهُمْ أَدُوُّلِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَاکَوَنَا پَسْ اِنَّهُمْ یہ سارے کے سارے اَدُوُّلِّي میرا جہاں تک معاملہ ہے ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں تو میرے تو یہ سارے دشمن ہیں دیکھیں یہاں دشمن یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں کیونکہ انہوں نے ان کو دشمن سمجھنا نہیں تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمارے فَإِنَّهُمْ أَدُوُّلِّ یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ سوائے دونوں جہانوں کے رب کے وہ میرا دشمن نہیں اب انہیں بتایا گیا بتلایا جا رہا ہے یہ دعوت فکر دے کر اور اس طرح کا نصیت کا انداز اختیار کر کے کہ وہ کون ہے پھر جو دشمن نہیں ہے یہ اگر سارے دشمن ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے جو ربوبیت ہے اس کی جو خالقیت ہے اس کی جو مالکیت ہے اس کے اوپر یہ پوری تقریر کرتے ہیں ان کے سامنے جو توحید اور ربوبیت کے مضامین سے بڑی بھرپور ہیں یہ ان کے سوال کا ایک بڑا تشفی والا جواب ہے کہ آخر پھر سارے ہی اگر یہ دشمن ہیں ہمارے تو ہمارا جو دوست ہے جو ہمارا مخلص ہے جو رب العالمین ہے وہ ہے کون اب یہاں بھی سمجھنے والی بات ہے وہ اسلوب رکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو عام فہم تھا جو انپڑ آدمی کی بھی سمجھ آ سکتا ہے اور پڑے لکھے آدمی کی بھی سمجھ آ سکتا ہے اگر میرے اور آپ کے سامنے جو ہماری فیلڈز نہیں ہیں اگر ان کی کوئی اے بی سی ہمیں سمجھائے گا تو ہمیں سمجھ نہیں آنی میں سائنس کا بندہ نہیں ہوں میرے سامنے اگر کوئی سائنس کی گھنٹہ تقریر بھی کر دے اس کی ساری برانچز کی تو تھوڑا تھوڑا بائی ڈائی ویو تو مجھے ہو جائے گا لیکن میں گہرہ ہی نہیں سمجھ پاؤں گا تو اسی طریقے سے عزت ابراہیم نے وہ انداز اختیار کیا جو ہر بندے کو سمجھانے والا ہے اچھا جی کون ہے جو رب العالمین ہے اللذی خلقنی فہویہ دین اللذی میرا رب وہ ہے خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے فہویہ دین اور پھر وہ ہر مرحلے پر میری رہنمائی بھی کرتا ہے سب سے پہلی رہنمائی وہ ہے جو حضرت انسان اپنی ماں کو ہلکہ ہلکہ پہچانتا ہے پہلے سال تو وہ بھی نہیں پہچان پاتا مجھے دودھ کس نے دینا ہے میرا ویل ویشر کون ہے میں نے سونا اٹھنا بیٹھنا یہ جو فطرتی تربیت ہے یہ اس کی بات ہے خالقنی جس نے مجھے پیدا فرمایا فہویہ دین اچھا یہ کام ان کا اللہ کرتا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہوئے والذی ہوا یتعمونی ویسکین حضرت ابراہیم کے رب کی دوسری صفت یہ ہے والذی اور وہ وہ ہے والذی ہوا یتعمونی جو مجھے کھلاتا ہے ویسکین اور مجھے پلاتا ہے کھانا پی نار بندے کا مسئلہ تھا پڑ انپڑ کا جاہل گمار کا تو وہی چیزیں جو ہیں وہ بتائی گی میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ بھی دیتا ہے اچھا یہاں ہمیں میڈیکل ایک اصول بھی مل رہا ہے کہ پہلے تذکرہ کھانے پینے کا ہے پھر تذکرہ بیماری کا ہے کہ بیماریاں موشلی جو ہیں وہ کھانے پینے کا نتیجہ ہوتی ہیں ہماری خوراک کا آدم توازن جو ہے یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے ہماری خوراک کا آدم توازن ہمیں بیماری کی طرف لے جاتا ہے تو پہلے تذکرہ کھانے پینے کا ہے پھر تذکرہ بیمار اور شفاہ ہونے کا ہے بہت ساری ایٹی نائنٹی پرسنٹ بیماریاں ہماری خوراک کے آدم توازن کی وجہ سے ہمارے بھوکھا رہنے سے کبھی کوئی نسان بیمار نہیں ہو اور بھوکھا رہنے سے کوئی مرا نہیں لیکن زیادہ بیماریاں اور زیادہ مرنا جو ہے وہ کھانے اور پینے کی وجہ سے ہے اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے یہ بڑے عدب پر مشتمل ہے بیماری بھی من جانے بلہ ہوتی ہے شفاہ بھی من جانے بلہ ہوتی ہے لیکن یہاں حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ویزا مرد تو جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فاہ ویشفین شفاہ مجھے وہ دیتا ہے تو بیماری کی نسبت اپنے طرف کر لی اور شفاہ کی نسبت اللہ کی طرف کی یہ حسن عدب ہے ایک نبی کا ایک خلیل کا جو وہ بارگاہ علوہیت کا ہمیں عدب سکھا رہے ہیں والذی یمیتنی سم یحین واو کمانا اور اللذی جو یمیتنی جو مجھے مارتا ہے میرا رب تو وہ ہے جو مجھے مارے گا سم یحین اور پھر مجھے زندہ بھی کرے گا یہ جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت کا چودہ صدیوں سے عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان زندہ ہوتا ہے کچھ گروہ ایسے امت کے اندر گزرے ہیں جو عذاب قبر کے اور قبر کی زندگی کے منکر رہے ہیں لیکن یہ استدلال ہے والذی یمیتنی جو مجھے مارے گا سم یحین پھر مجھے زندہ کرے گا والذی اتماؤ ان یغفر لی خطیعتی یوم الدین اور میرا رب وہ ہے والذی اور وہ ہے اتماؤ میں تمہ رکھتا ہوں میں لالچ رکھتا ہوں جس کے بارے میں ان یغفر لی کہ وہ مجھے بخش دے گا دیکھیں اعت ابراہیم خلیل اللہ کا مقام خلیلیت اور مقام خلیلیت کے بعد بھی جو ہے وہ نازہ نہیں ہے اپنی عبادت پر وہ کہتے ہیں میں تمہ رکھتا ہوں میں امید رکھتا ہوں ان یغفر لی کہ میرا رب مجھے بخش دے گا یہ بھی ہیڈن لی ایک تعلیم ہے اخلاقیات ہے کہ انسان اپنی عبادت پر اترائے نہ حضرت ابراہیم کو مقام خلیلیت نصیب ہے پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ان یغفر لی یقین سے نہیں کہہ رہے میرا رب وہ ہے جو میری عبادت کے بعد مجھے بخش دے گا میں امید کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا خطیعتی میری خطاؤں کو یوم الدین جو حساب کتاب کا دن ہے اس دن وہ مجھے بخش دے گا دیکھیں یہاں باتوں باتوں میں جو تعلیمات تھی نبی کی وہ بھی پہنچا دی یہ نہیں آخرت کی بات ان تک پہنچا دی حالانکہ وہ منکر تھے اس بات کی یہ ساری تقریر کرنے کے بعد حمد و سنہ اللہ کی کرنے کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو بتلا بھی رہے ہیں باتیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں رب حبلی حکم و الحکنی بس صالحین رب اے میرے رب حبلی مجھے تو گفت کر دے مجھے بخش دے مجھے عطا فرما دے حکمہ علم اور کمہ عمل جو بڑے کمال کا ہو میں جس کے بعد ان قوموں کو لا جواب کر کے تیری حضوری حاضر کر دوں اللہ مجھے ایسا حکم یعنی ایسا علم اور ایسا عمل جو نبی کا ہے جو لوگوں کی ہدایت کا باعث بنتا ہے اللہ مجھے وہ دے دے و الحکنی بس صالحین یہ دیکھیں نیکو کاروں کی صحبت تو اللہ کا نبی اور خلیل بھی مانگ رہا ہے یہ ہے صحبت اور دوست اور فرینڈشپ جس کی دعا اللہ کا نبی کر رہا ہے کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے ماحول کا آدمی ہوتا ہے آج نوجوان نسل اپنی نوجوان جو دوستیاں ہیں ان کی وجہ سے خراب بھی ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے ٹھیک بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی معیت میں نیک لوگوں کی معیت مانگ رہے ہیں اللہ مجھے نبوت یعنی علم و عمل دے دے و الحکنی اور مجھے ملا دے میرا الہاق کر دے بس صالحین نیک لوگوں کے ساتھ تو کیونکہ یہ جو قرب و جوار کی چیزیں ہیں یہ انسان کی طبیعت اور انسان کی انداز زندگی پر بڑی اثر انداز ہوتی ہیں وجعل لی لسان صدقن فی الاخرین وجعل اور اے اللہ بنا دے لی میرے لیے لسان صدقن لسان زبان کو کہتے ہیں صدق سچی یعنی اللہ میری جو سچی نام وری ہے وہ بنا دے فی الاخرین میرے بعد آنے والوں میں اور اس دعا کو شرف اجابت کب ملا جب آقا کریم علیہ السلام کی بیست ہو گئی اور پھر دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کا پرچار جو حضور نے کیا بنیادی طور پر یہ اس دعا کی قبولیت کا اصل وقت آیا وجعلی اور اللہ بنا دے میرے لیے لسان صدقن سچی نام وری فی الاخرین بعد میں آنے والوں میں وجعلنی من ورست جنت النعیم وجعلنی اور اللہ بنا دے مجھے من سے ورسہ وارث جنت النعیم جو نعمتوں والی جنت ہے اللہ اس کا جو وارث ہے ان میں سے مجھے بنا دے وغفر لے ابی اور اللہ بخش دے لے ابی میرے عرفی باپ کو انہو کان من الدعالین کیونکہ وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا وَلَا تُحْزِنِي يَوْمَ يُبْعَسُون اور اے اللہ وَلَا تُخْزِنِي اور اے اللہ مجھے شرم سار نہ کرنا يَوْمَ يُبْعَسُون جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے یعنی یہ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی قوم سے خطاب بھی ہے اللہ کی حمد بھی ہے اور جو پریچنگز ہیں جو آپ کا انداز تولیغ ہے اس میں بھی باتیں ان تک پہنچ رہی ہیں کہ قیامت بھی قبات ہوتی ہے یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالُون وَلَا بَنُون ان کے سارے سوالوں کے جواب جو نفسیاتی طور پر آپ ارشاد فرما رہے ہیں جو ان کے ذنوں میں پیدا ہو سکتے تھے آپ کی تقریر کے دوران انہیں پتہ چل گیا کہ مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے تو پھر ذن میں سوال ہو سکتا تھا جس دن اٹھنا ہے اس دن ہمارا قریشی ہونا دیکھا جائے گا ہمارا ابراہیمی ہونا دیکھا جائے گا ہمارا بڑا ہونا دیکھا جائے گا کسی مکہ قبیلے کا سردار ہونا دیکھا جائے گا اور میں نہیں یومہ وہ دن ایسا ہوگا لا يَنْفَعُ نَفَعُ نَفَعُ نَا دے گا اس دن مالن نہ کوئی مال وَلَا بَنُون اور نہ ہی بیٹے اولاد کوئی بھی چیز وہاں نفع نہیں دے گی ہاں نفع ایک چیز دے گی وہ کیا ہے اِلَّا مَنْ عَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اِلَّا مَگَرْ مَنْ جَوْ عَتَا لے کر آئے گا اللہ اللہ کے پاس بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قَلْبِ سَلِيمٍ لے کر جو آئے گا ہاں اس کو فائدہ دیا جائے گا ادر وائز کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا اور یہ قَلْبِ سَلِيمٍ ہے کیا کُلْو مَوْلُودٍ يُولَ دُعَلَ الْفِطْرَةِ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اس کے باپ اس کو یعودی عیسائی اور باقی مذہب سکھاتے ہیں اللہ چاہتا ہے جیسا میں نے دل تمہیں دے کے بھیجا تھا میں ایسا ہی دل تم سے واپس چاہتا ہوں جو ونڈو کر کے تمہیں دی تھی میں ایسی ہی ونڈو چاہتا ہوں واپسی پہ وہ کرپٹ ہوئی نہ ہو یہ قَلْبِ سَلِيمٍ کا بڑا سادہ سامان ہے جیسے بھیجا تھا سسٹم دے کر میں ایسا ہی سسٹم تم سے واپس چاہتا ہوں گویا کہ اللہ نے سکالرشپ کے لیے بھیجا ہے ہمیں دنیا میں اور واپسی پہ وہ ایک ایک چیز کا حساب ہم سے لینا چاہتا ہے جیسے بھیجا تھا وہی قَلْبِ سَلِيمٍ واپس کرو جو ایمان سے بھرا ہوا ہو فطرت سے بھرا ہوا ہو کیونکہ جو کافر اور منافق کا دل ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے بعض مقامات پر فِي قُلُوبِهِم مَرَدٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ عَرَدَ ان کا دل قَلْبِ سَلِيمٍ نہیں ہے قَلْبِ سَلِيمٍ وہ ہے جو ہر قسم کی آلائش سے اور ان چیزوں سے پاک ہو یہ فائدہ دے گا ورنہ اور کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی یہ حضرت ابراہیم کی گفتگو ہی ہے جو ابھی چل رہی ہے اور یہ ایک آپ کی گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے اور اہلِ مکہ کو سیمیلر بنانا ہے حضرت ابراہیم کی جو اریجنل ٹیچنگز ہیں ان کے ساتھ اور اسی چیز کے اوپر یہ گفتگو جاری ہے اللہ تبارک وطالعہ حضرت ابراہیم کا جو کردار ہے معاشرے میں اور اللہ جس کردار کو ہمیں جس کی طرف لے جانا چاہتا ہے وہ یہودیت عیسائیت اور مسلمان ان سب کے جدہ امجد حضرت ابراہیم یہ جو حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے یہ فائدہ سے خالی نہیں ہے آج تمام مذاہب کو جو دعوت حق دینی ہے اس میں ہم ناکام ہیں کہ ہم یہودیوں کو عیسائیوں کو یا وہ ہمیں یہ باور کروا سکیں کہ ہم سارے اپنے فور فادر کے اعتبار سے ایک ہی ہیں اور وہ کون ہیں حضرت ابراہیم خلیر اللہ یہ اس کو آپ انٹر فیس ڈائلاغ کہلیں یا کوئی اور اس کو نام دے دیں یہ کم از کم ڈیوائن ریلیجن میں یہ بات آج باور کروائی جانے بہت ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہیں جن کا ڈیوائن ریلیجن ہے توحید رسالت آخرت پہ ہم متفق ہیں باقی ہماری شریعتیں مختلف ہیں ہم کم از کم ایک دوسرے کو نام آرے اصل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسانوں میں دشمنی ہونی نہیں چاہیے تھی لیکن اگر ہو بھی گئی تو ان الہامی مذائب میں نہیں ہونی چاہیے تھی آئی دیکھیں فلسطین کا مسئلہ اسرائیل کا مسئلہ اگر ہونی تھی دشمنی تو یہ متحد ہوتے یہ لڑتے تو انہوں کے ساتھ لڑتے یہ لڑتے تو سکھوں کے ساتھ لڑتے یعنی کچھ کہا جا سکتا تھا کہ ان کی لڑائی بنتی ہے لیکن یہ سارے انسانی آپس میں لڑ پڑے ہیں تو یہ اللہ سے حفظ اور امان مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ ہمیں حفظ و امان نصیب فرمائے اور انسانوں کو انسانوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيَّا الْبَلَا محبت کی توفیق عطا فرمائے